ارس ہے یہ محفلِ ارس ہے یہ سامنے قرآن ہے یہ ممبر ہے اور میری وضوح کی حالت ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تمام مقاطبِ فکر تک میرا پیغام پہنچے گا یہ خانقہِ قادریہ ہے اور خانقہ کا یہ ترہِ امتیاز ہے کہ جہاں کسی مقتبہِ فکر کی نمائندگی نہیں بلکہ پوری انسانیت جہاں اکٹھی ہو وہ آستانہ درویشی کا آستانہ ہوتا ہے علمائے لغت اور علمائے شرعہ کا مطفقہ فیصلہ ہے آخری سانس تک میں اپنے لفظوں کا زامن ہوں میں دوبارہ ہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ علمائے لغت کا اور علمائے شرعہ کا یہ مطفقہ فیصلہ ہے کہ محفلِ عرش تب تب مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ شاہبِ عرش خود موجود نہ ہو اب مجھے نہیں پتا کسے بات کی سمجھ جائی ہے اور کس کے اوپر سے بات گزر گئی ہے جملہ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک شاہبِ عرش موجود نہ ہو عرش نہیں ہوا کرتا عرش ہوتا ہی تب ہے جب شاہبِ عرش خود موجود ہو آج کے صاحبِ عرش کا نام حضرت قبلہ صوفی نور محمد ہے ہاں جی آج کے صاحبِ عرش نوری بابا ہے اگر وہ موجود نہ ہوں تو عرش مکمل نہیں ہوتا یہ علمائے شرعہ اور علمائے لغت کا مطفقہ فیصلہ ہے کہ محفلِ عرش مکمل تب ہی ہوتی ہے جب صاحبِ عرش موجود ہو آج کے صاحبِ عرش کو جو آج صاحبِ عرش ہیں وہ غوثِ عاظب ہیں سبحانہ اگر یہ سلسلہ قادریہ ہے تو پھر آج کے صاحبِ عرش تو مولا علی ہیں سبحانہ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں یہ ہمارا باعینی ہی ایمان ہے کہ گناہگار ہم ضرور ہیں جب بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں مصطفیٰ سے مدینے سے مصطفیٰ کی ثواری بھی آ جایا کرتی ہے یہ اس بات پہ ہمارا پغتا ایمان ہے کہ مدینے سے مصطفیٰ کی ثواری بھی آ جاتی ہے اچھا امام مخاری رئیف المحدثین امیر المؤمنین فی المحدثین امام مخاری اللہ رحمہ فرماتے ہیں سرکار ختم مردبت میں فرمایا مرد مومن اسے نہیں کہتے کہ وہ فرشتوں کی جائے نشست کو تلاش کرتا پھرے کہ کہاں فرشتیں بیٹھیں گے اور ہم اللہ کا ذکر شروع کریں گے امام مخاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہے مومن اسے کہتے ہیں جہاں مومن اللہ اللہ اور رسول اللہ کی باتیں شروع کرتے نور کے فرشتے بھی اس نور کے آستانے سے نور کی خیرات لینے آ جایا کرتے ہیں پتہ چلا کہ یہ جو محفل آج سجی ہوئی ہے آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ولی کے اور اس کے صدقے میں اللہ آپ کی باطنی آنکھیں روشن کرے تو پھر آپ کی نگریں اس بات کو دیکھیں گی اور ضرور دیکھیں گی کہ جیسے کہ ذاری سٹیج پہ علماء کا نورانی چہروں کا جمع غفیر ہے اور مشایخ تشیف فرما ہیں خلافہ اور مریدین تشیف فرما ہیں ٹھیک اسی طرح اس محفلِ ارش کے بلکل شامنے ایک روحانی سٹیج لگا ہوا ہے جہاں پہ صاحبِ صدر خود مصطفیٰ ہیں جہاں پہ صاحبِ صدر خود شیخ الاولیاء غوثِ عظم جلانی ہیں جہاں پہ صدارت بابا نوری باب بادشاہ فرما رہے ہیں یہ روحانی آنکھ کا منظر ہے اگر آپ اس بات پہ بحث کریں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے پر ہماری اکن میں نہیں آتی کیونے من جائیے اس گلوں کہ اے باطنی سٹیج بھی لگائے اکل اچھتے این گل نہیں آن دی تو نوجوانوں اکل دی گیڑی گل لیں بڑیاں گلہ ایسیاں نے جڑیاں اکل اچھ نہیں آن دی یہاں پھر بھی منہ پہن رہے ہیں بہت زیادہ ایسا گلہ نے بہت زیادہ امیر سامنے قرآن پاک ہی کھلے آئے اگر میں دونوانا کہ ائی تھو ایک چڑی اٹیئے تھے اس چوک اچھ مجنو قتل کیتا ہے من جاؤ گے نہیں من من گے نہیں نہ من ہوگے کیوں نہیں من دے اس لئے کہ کمیں من جائیے ہیں یہ گل ساڑی اکل ہی چھ نہیں ہوتی کہ کمیں مجنو چڑی مار جائے ارسی کمیں من جائیے لیکن اگر خالق فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْشَالَ عَلَيْهِمْ تَحِرًا عَبَابِيل میں چڑی میں سی گھلی میں عبابیل گھلے سن تک انا نے مجا نہیں سن ماریاں انا نے ہاتھی مارے سن عبابیل چڑی نہ لو چھوٹا ہوں دے مج نہ لو ہاتھی وڑا ہوں دے تک انا عبابیلہ نے ہاتھی مار چھڑے سن اجے تک کسے مانی لال جمعہ نہیں جڑا کہ میں نہیں مندہ میری اکل اج نہیں ہوں دا یہ دا مطلب منہ پہتا ہے نامی آئے منہ نامی آئے منہ پہتا ہے نامی آئے منہ پہتا ہے اچھا آج بھی نیر دے پل دے تھلے عبابیل موجود نے تے باول پردے چڑی یا گارچ میں بھے کے آئے اتھے ہاتھی موجود ہے لیکن توڑا عبابیل باول پردہ ہاتھی نہیں مار چھڑا اس لئے کہ کوئی توڑا ہے انہ آبابیلہ ہاتھی مار کیلے لئے اللہ فرمایا ارشالہ میں گھلے سن ارشالہ میں گھلے سن ارشالہ میں گھلے سن طاقت آبابیل دے نہیں میرے گھلن دی طاقت دے میں گھلے سن میں گھلے سن تے جیڑا اللہ آبابیل نو انہی طاقت دے کے گھل دائے اوہ خوش عاشم نوکی نہیں دے کے گھلے بات کرو گے تو بات کی سمجھ رہی سمجھ آ رہی جائے گھلتی اکلیچ نہیں آئی جی گھل اکلیچ نہیں آئی جی پھر بھی منہ پہ گئی آئی نوجوانوں میں بھاگل پر آیا چھ بجے میں آستانے تو دھریا ست بجے میں اپنے بڑے سائن اسلام کر کے اٹھ بجے دیرے دھر گیا دس بجے میں نہور آگیا شاملی نماز میں بول پر پڑی آکے ساڑے اٹھ بجے سبہ اٹھ بجے میں تو آڑے گول آگیا ایڈا لمحہ پہنڈا کر کے ائی تھے آیا نا ساڑے اتھے پانی چھتی نہیں کلا ہوتا ہے نا ائی تھے پانی کٹنا پھوے ہو سکتا ہے دن چھڑ جائے اتھے پانی نہ نکلے حد نہیں ہوگئے سورہ بقرہ پہ پڑھنا قوم پہ یاں دیئے حضرت موسیٰ نوہی زستس کا موسیٰ لقوم ہی حضور صلو پیاس لگی حضور صلو پیاس لگی اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَدْرِ بِعَاسَتَ الْحَاجَرْ موسیٰ اپنا دنڈا بھی پتھر پہ مارو ہم بارا چشموں کو جاری کرتے ہیں یہ ہون گل اگل اچھتے نہیں نہ ہونڈی ہونڈی ہے نہیں ہونڈی ہے ائی تھے بور کٹ کے مار گئے یہ پانی نہیں نکل دا ہوتے دنڈا بھائی نہیں بارا چشمے پہ جاری ہونڈے نہیں یار اگل ایمان داری دوستو اگلے چوندی ہیں نہیں نا نہیں نا میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں قرآن نا نائے جس کا دل کرتا ہے بڑھوں وہ قرآن سے محبت رکھتے ہیں سورہ اے تاہامر سادوا پیس نمبر سورہ ہے فیراؤنگا دربار لگائے جادوگرہ رسیہ نے سب سوڑ دیتے نے اللہ پاک پہ فرمان دا ہے جی یہ میرا ڈنڈا ہے فرمایا انہیں سا تزدہا بن جائے گا انہیں سا تزدہا بن جائے گا سار یہ نا رسیہ نے سب انہیں کھا جائے گا دوبارہ کھا گیا ہے مولا ہون کی کڑا فرمایا ہاتھ لاؤ انہیں ڈنڈے دا ڈنڈا یہ گلہ اکل ہی تو نہیں آئی پر آجے تک کسے مائی لال نہیں جب میں اجڑا کے میں نہیں مندہ انہوں منہ پہنے اکل اچھنا میں تانی منہ پہنے باول پر والوں جس اکل اس نبی دا ڈنڈا نہیں آیا بات کرو جسے سمجھ آئی ہے بھائی میں پھر بات یا اللہ یا اللہ یا اللہ جی موسیٰ یا اللہ منہوں نیند آئی گئے اللہ فرمایا ڈنڈا گھڑ ہونے درخت بن جاندہ ہے یا اللہ میں شوکے اٹھ گیا منہوں بھوک لگی اللہ فرمایا جڑا درخت ہو گیا انہوں نے پھال پک گئے نہیں کھانے شروع کرو یا اللہ میں راج گیا ہوا فرمایا ڈنڈے نو ہاتھ لاؤ ہم ڈنڈے در ڈنڈے نہیں بابا خدای کا دعویٰ کر کے مسندے یعنی نمرودیت پہ نمرود بیٹھا ہوا ہے اللہ مک شردے ہم تو مروان چھٹے ہیں ان گل اگل اس سے نہیں ہوں دی بھائی کھشمہ نو کھائے نا اگل نہیں ہوں دی تے نہ آئے منہ پہنے پھر بھی منہ پہنے پھر بھی منہ پہنے اچھا صبح ہو جائے گی اسے طرح گال کر دیا میں کوئی کلن کوئی ڈائل آب نہیں میں پہ بولتا سچی گالے صبح ہو جائے گی لیکن میں بات کو جلدی سے آگے لے کر چلو میاں بیوی ہوں تے اولاد ہوں دی میاں نہ ہوئے تے اولاد نہیں دی بیوی نہ ہوئے تے اولاد نہیں دی ہادنے ہوئے کماری مریم دے کول بندہ تے آیا کوئی نہیں تے پھر پتر ہے جو اٹھی اکل جا جائے تھے میں نے ضرور سمجھا کے جایا جی کہ کماری مریم دے کول بندہ تے آیا کوئی نہیں تے پھر پتر ہوئے ہیں میں کوئی دو قرآن پڑھا گا جی سبحان اللہ نیاک ہو گئے تے سورہ مریم قرآن کا انیس نمبر سورہ ہے اور تیس نمبر آیت میں اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا انی عبداللہی آتانی القتاب وجعلنی نبیہ میں بغیر پیوتی آیا تھے میں نبی بن کے آیا ہوا انہیں گل اکل جنہی نہ ہوں دی تے جس اکل جن مریم دے لال عیسیٰ نہیں آیا جس اکل جن ابراہ دے بابیل نہیں آئے جس اکل جن اللہ دے گھلے آیا نمرود والا مچھر نہیں آیا اور نوجوانوں جس اکل جن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ٹھنٹہ ہی نہیں آیا اس اکل جن حسین دے نانا کے میں آ جائے گا یہ تو مطلب ہی کچھ کرنا بغیر شبان اللہ شبان اللہ شبان اللہ کیا نعرہ ہے میں نے دیکھ لیا ہے دس بج کے پینتیس منٹ پہ دس بج کے پینتیس منٹ پہ تقریر شروع ہوئی ہے دس گیارہ بجنے میں تین منٹ باقی رہ گئے ہیں جے دوسیتے گھنٹے میں چیتھا گئے ہو تو میں تقریر نہیں شروع کرتا یہ محفلِ عرش ہے محفلِ عرش مکمل تک ہوتی ہے جب صاحبِ عرش موجود ہو صاحبِ عرش کا محفلِ عرش میں ہونا بہت ضروری ہے علماءِ لغت اور علماءِ شرعہ کا مطفقہ فیصلہ ہے اور یہ خان کا ہے یہ خان کا ہے اور یہ درویشوں کا ڈیرہ ہے جس زبان میں آپ سمجھیں گے میں اسی زبان میں باتیں کروں گا یہ خان کا ہے یہ درویشوں کا آستانہ ہے اس بات کو نوجوان لوہِ قلب پہ سونے کی قلب سے لکھیں طریقت چاہے چشتیاں ہو قادریاں ہو سوروردیاں ہو نقشبندیاں ہو ہم نے گریجویشن تک یہی پڑھا تھا کہ چار سلاسلے طریقت ہیں جب در منصور کو پڑھا جلال الانسیوتی کو پڑھا تو پتا چلا گیارہ سو سلاسلے طریقت ہیں گیارہ سو پوری دنیا میں گیارہ سو سلاسلے طریقت ہیں اب وہ چشتیاں ہو قادریاں ہو جانگیریاں ہو بختاشیاں ہو جو بھی سلسلہ ہو رنگوں کا فرق ہے ناموں کا فرق ہے لیکن رول اور ریزولیشن میں فرق نہیں آشکتا کیونکہ یہ دو دو نہیں ہوتے یہ ایک ہی درخت کے پھول ہوا کرتے یہ ایک ہی درخت کے پھول ہوا کرتے ہیں چاہے قادری ہیں چاہے جشتی ہیں یاد رکھیں اس بات کو معافقل فطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مقتل کرتے ہوئے اپنی سہرنگیز شخصیت کو زم کرنا طریقت نہیں کہلاتا نہیں میرا خیالیں نہیں مشکلیں بھائی سنو زمین تے آسمان دے وچکار اٹھنڈانا فقیری نہیں آرہ اچھا ہوں جی سمجھائیے تے ہوں تے میرنا گال کرو دیکھیں میں نے یعنی قوزے میں دریاں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ زمین آسمان دے وچکار اٹھنڈانا طریقت نہیں فقیری نہیں فقیر کی ایک ہی علامت ہے فقیر کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتے ہیں کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرتے ہیں سبحان اللہ نہیں نہیں میں اسے اور آسان کرتا ہوں اور آسان کرتا ہوں درویش دی علامت دے وے قدی رب دیاں گلا بندیاں نل کر دینے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی میں جملہ سننا چاہنا ساں میں دوبارہ سننا چاہاں گا فقیر دیا لامت دیے قدی رب دیاں گلا بندیاں نل کر دینے قدی بندیاں دیاں گلا جدو بھائی درویش رب دیاں گلا بندیاں نل کرے او دی اس کیفیت نوں رشد کہن دینے سبحان اللہ جی شعبش بیٹا شعبش بیٹا ہاں جی فقیر کلو کی مل دے بھائی درویشان دیاستانیاں تو کی مل دے نہیں نہیں رشد کی مل دے بھائی فقیر دیاستانیاں تو کی مل دے کی مل دے راشین دال رشد جس ربان میں جو ایک باری نکل گیا منجا بلحسانت فالا ہو اشر امثالحا اللہ تری نیکیاں نوادہ پر کرتا ہے درویش دیاستانی کلو کی مل دے رشد فقیر دی قطمہ میں چکی مل دے نوجوانوں سورہ قحف کو دیکھ رہا ہوں قرآن کا اٹھارہ نمبر سورہ ہے اور میں اس کی سکسٹی سکس نمبر آیت چھاسٹھ نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑی شخصیت ایک درویشنل کل کر دیئے تو فرمان دی نہیں حل اتہابعو کا حل اتہابعو کا حل اتہابعو کا سبحان اللہ حل اتہابعو کا جے تم اجازت دے تھی میں چار دن تیرے دیرے تھے نہ رہ لوں سبحان اللہ کہ تُو مجھے بدلے میں رشد دے گا سبحان اللہ یہ مطلب ہے ایک گلدی سمجھا دیئے سانوں کہ رشد ڈائریکٹ اللہ کلو نہیں لابدہ اللہ کلو ڈائریکٹ لابدہ ہی نہیں کتاب اردہ کلو ہی نہیں لابدہ تیر پھر ڈائریکٹ نبی کلو ہی نہیں پھر لابدہ وجہ کیونکہ میں آیت پوری نہیں پڑی تُو سی اجازت دیو میں پوری پڑھا نہیں انگل سٹیٹ یور مائنٹ تُو دا ہولی قرآن اپنی پوری توجہ قرآنم کرو گئے تے میں پوری آیت پڑھ دیئے نہیں جڑے حجی چھو پیٹھے بادمصیبی دا مزارہ نہ کرو گا اچھے کچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ لَهُمْ مُنسَ حَلْ أَتَعْبِعُكَ اَلَا عَنْتُ عَلِّمَانِ مِمَّا عُلِمْتَا رُشْت خود کلیم اللہ پہ آن دینے جے تُو ہاں کھے تے میں چار دن تیرے نال رہ لما اِنہ مدد میں اللہ کو لو ملداتے ہو آپ کلیم اللہ ہیں کتاب اللہ کو لو ملداتے ہو آپ صاحبے کتابے نبی کو لو نہیں اِنہ مدد میں قرآن اعلان کا چھڑے آئے کہ رُشْت جو دو لبنہ ہے لبنہ کسے ولی دے جتمائی چوئیے نوجوانوں نوجوانوں ولی کلو رشد لبنہ ہے کی لبنہ ہے بے سارے قرآن پڑھو ولی کلو کی لبنہ ہے درویش تی بارگاہ میں چکی لبنہ ہے فقیر دے دیرے تو کی لبنہ ہے میں نہیں تو آڈیش آواز دوں سننا چاہتا میں انہوں قرآن پڑھو سارے ملکے فقیر دے قطبہ میں چکی لبنہ ہے درویش اگر خالق کی بات مخلوق سے کرے تو رشد دے رہا ہے اب جو رشد لے رہا ہے اسے راشد کہتے ہیں جو رشد لے رہا ہے اسے راشد کہتے ہیں راشد رشد یافتہ جو رشد لے رہا ہے اسے راشد کہتے ہیں جو رشد لے رہا ہے اسے راشد کہتے ہیں میں اگلا جملہ چھوپردیا نکدی نہیں دیتا جو رشد لے رہا ہے اسے راشد کہتے ہیں